دلیل دلیل یہ حدیث فقط وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودو فمات باللیل فدفنو لیلن فلما اصبح اخبرو فقال مامنک من تعلیمونی قالو کان اللیل فکریہنا وکان ظلمتننن شکع علیک فا اتا قبره وصلا علیہ روحہ البخاری بھی کتاب جنائی حضرت امام بخاری حدیث فقط کوئی سے کتاب جنائی سکندلہ ہے راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبدالعبن عباس حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لیے آتے تھے دیکھو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبرگیری کے لیے ایک مسلمان کو جانا چاہیے ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر جو چھے حق ہے ان میں سے ایک ہے بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جاؤ آج کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں لہذا ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے مالوں سے برکتیں چلی گئی ہیں کہ اگر اس کے عیادت کے لیے گئے سو پچاس دے دیئے تو اتنا کم ہو جائے گا نہیں نہیں عیادت کے لیے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مریض کے عیادت کے لیے جاؤ اور یہ مریض کا حق بھی ہے ایک مسلمان کا ایک مسلمان کو اوپر حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت کے لیے جاؤ تو ماتا انسان کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعودہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ایک صحابی بیمار تھے جب تک بیمار رہے تب تک اس کے عیادت کو جاتے رہے رات میں مر گیا وہ وہ آدمی جس کے عیادت کے لیے جاتے تھے ماتا انسان وہ عیادت میں مر گیا اب رات میں مر گیا وہ فماتا بل لیل رات میں مرا وہ اب صحابہ اکرام نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا پتہ یہ چلا کہ رات میں بھی دفن کرنا جائز ہے آدمی اگر رات میں مر گیا ہے تو کوئی آدمی اگر چاہے کہ رات ہی میں دفن کر دیا جائے دفن کرنا جائز ہے یہ مسئلہ معلوم ہوا فَمَاتَ بِاللَیْلْ فَدَفَنُوا لَيْلًا رات میں مر گیا تو صحابہ اکرام نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا فَلَمَّا اَصْبَحَا جب صبح ہوئی تو اخبرو تو نبی کو جا کر کے بتایا کہ اللہ کرسول وہ جو آدمی بیمار تھا اور جس کی اعادت کے لیے آپ جاتے تھے وہ آدمی رات میں مر گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا راتی میں آپ نے فرمایا ماں مانا کمنٹر علی مونی ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں دو باتیں معلوم ہوئے ایک تو نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا وہ مر گیا اور دوسرے یہ کہ آپ حاضر و ناظر رہی ہیں اسے کہ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو وہ مر رہا تو وہاں موجود ہوتے ہیں دفنایا جارا تو وہاں موجود ہوتے تھے تو ماں مانا کمنٹر علی مونی تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے سور رات تھی اس کا مطلب آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے انہوں نے کہا اللہ کے سور رات تھی کہانا لائل فکرے نا کہانا ظلمت انہا شکت تاریخی تھی کوئی آپ کی نور کا بنا وہ لائٹ ہو سراپا اس کو تاریخی سے کیا رہا ہے یعنی سارا اکرام کا عقیدہ یعنی آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے آپ نور ہدایت تھے جی تو آپ نے فرمایا اس کے قبر کدھا رہے فدلونی علیہ قبری اے اللہ کے رسول یہ اس کے قبر رہی آپ کو اس کے قبر بھی معلوم نہیں کہ قبر کدھا رہے وہ ساری قبر ہے آپ نے فرمایا فدلونی علیہ قبری اس کے قبر مجھے بتاؤ کدھا رہے بتاؤ جو غیب قیل رکھتا ہو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ مجھے قبر بتاؤ اس آدمی جو مر گیا ہے لوگوں نے بتاؤ کہ اللہ کے رسول یہ قبر ہے فاتا قبرہ وصل اللہ علیہ آپ آئے اور قبر کو سامنے کر کے آپ نے اس کی نماز جنادہ پڑھی دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر کسی کی نماز جنادہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے اکیلا بھی نماز جنادہ پڑھ سکتا ہے یہ مسئلہ معلوم ہے یہ حدیث بہت پہری ہے